ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں بہت ہی سیادہ استعمال ہونے بارے پالر میں جو یہ ایک اپسول ہیں ان کے بارے میں ان کو آپ گھر پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نا پہلے اس پر بات کرتے ہیں اس میں ہوتے ہی کتنے ارپرائز ایسی چیزیں سکسٹی اس میں سوفٹ جل کے اپسول اس میں سکسٹی ہوتے ہیں لیکھو یہ ہے سوفٹ ان اسنس اور یہ مختلف بینڈ جو مختلف ناموں سے مختلف کلر میں آتے ہیں تو ایتولی کی کام کیا کرتے ہیں یہ کیا فائدہ مند ہے یا نہیں اب آپ اس پر بات کرنے ل یہ جو کپسول ہے یہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ اوئل کی جگہ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں بعض لوگ اوئل نہیں یوز کرنا چاہتے تو وہ گھنٹا ڈیڈ نہانے سے پہلے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پالر میں زیادہ تار اگر جو پالر میں یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی بھی ہر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے فرس کی آپ سٹیکنگ کر رہا رہے ہیں تو سٹیکنگ کے بعد جو آپ کلر اپلائی کرتے ہیں کلر میں اس کو ڈال سکتے ہیں پھ تھوڑے سے بال سوفٹ اور دیمج ہونے سے بال جاتے ہیں ان کا ہی کام ہے کیونکہ یہ اوئل کی طرح ایسے تھوڑے ہوتے ہیں تو بالکل چپ چپے تو نہیں ہوتے لیکن ایسا ہے تھوڑا سا نا اوئل سے اچھے ہیں جنجين لوگ کو زرا اوئل کی گریس نے پسند یا سیری سیسل نہیں پسند باز لوگ لگن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے کہیں کہ میں اوئل بلکل لگاتی نہیں اور یہ ہی لگاتی رہوں تو یہ نہیں ہے بالظہر کیمیکل ہے تو یہ آپ کے بال دیمج ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس لحاظ سے بیس اگر ہیئر ٹریٹمنٹ کوئی کرنا ہے جیسے آپ ماسک لگاتے ہیں اس میں ایک سے دو اپنے بالوں کے اکارڈنگ لینگ کے ایک دو کپسول مکس کر لیں شیمپو پر بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں بعض لوگوں کے بال شیمپو کرنے سے بہت زیادہ رفت ہو جاتے ہیں یا پہلے سے درائے ہوتے ہیں شیمپو کرنے سے بلکل اور بھٹ جاتا ہے تو جو بھی شیمپو لوگ لگا لیں تو ایک دو کپسول اپنے لینگ کے کارڈنگ ڈال لیں اور آپ کوئی کلر لگاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے بلیچ لگوائی ہے تو آپ کلر میں ایک دو کپسول ڈال لیں یا آپ کلر لگا لیں آپ کو لگتا ہے کلر میں میں بھی کوئی ریزرنٹ میں فرق پڑ جائے لیکن میں لگاتی رہتی ہے مجھے ایشو نہیں منتا تو آپ اس کے اوپر جو کنڈیشنر لگاتے ہیں اس میں مکس کر لیں کنڈیشنر لیدہ ایک باؤنڈ میں لیں اس سے دو کپسول اندر مکس کر لیں اچھے سے پھر آپ پندرہ سے بیس میٹس کو لگائیں آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں جتنا آپ کا ساتھ اس کے ہوگا جو بھی ماسک ہے کنڈیشنر ہے اس پہ جتنا بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اٹھلیس آپ اس کو آدھا گھنٹہ بھی چھوڑ سکتے ہیں ماسک کے ساتھ کنڈیشنر کے ساتھ اس کو مکس کر کے لگائیں اور اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑیں اس کے بعد باؤش کر لیں تو یہ آپ کے بالوں کو کافی حد تک ڈیلیس سے ہونے سے بچائے گا جن کی بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں یا اکثر لوگ نا کلر ویرہ لگاتے رہتے ہیں تو ان کی بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ اپنے مختلف کلر میں ہیں برینڈنگ میں کوئی لوکل سی کمپنی ہوتی کو خاص ان کا نہیں ہے تو آپ کسی بھی کمپنی سے لے سکتے ہیں میرے پاس پہلال یہ تھے تو میں نے اس کو اٹھا کے اس پیرویو آپ کو دیئے یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے چپک جاتے ہیں ان کو تھوڑا ہلانا پڑتا ہے میرے تھوڑے چپکیں ہیں آپس میں کیونکہ جیل ہوتے ہیں تو نمی آجاتی ان میں لیکن یہ فریش ہے ایکسپائر نہیں ہے یہ بھی اندر ہوتا ہے جو اس کو بچاتا ہے چپکنے سے اور ایکسپائر ہونے سے تو یہ پھر بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ چپک جاتے ہیں دوسرے سے تو یہ ایشو نہیں ہے لیکن اس کی پھر بھی ایکسپائری ڈیٹ ویر آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ آپ کو کسی بھی ناروال شاپ سے سات سو آٹھ سو کے لیے اباؤٹ ون تھاؤزنٹ کے اندر بھی مل جاتے ہیں جو حد سے مسئل دیارے سے مسئل دیارے سےảف دیارے سے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے پرسنل خورتوں کے لیے آپ ohon Mercator سے اندر سو Bamda نہیں لی 63 اچھے مال لALIER بھی مول vimos کٹوں行ر ہوتے soz frequencies پھر انڈیسٹر ہوتے لیےích جو میں اس کے ہوتے مل پھر ہیں لیکن میں مہینے میں بھی مل پھار آئوس پہ لیکن میں وہا کرتی گئے لیکن میں مہینے میں دو بار اس کو آپ جب بھی آپ بہت زیادہ لگے آپ کو کبال بھور راف ڈرائے اور ڈیمیج لگ رہے ہیں تو میں اس کو ایک کپسول لے کے اس کو سارے سکیل پہ اور لنگ میں اپلائی کر لیتی ہوں اور گھنٹے بار نہا لیتی ہوں پھر کچھ دن بال ٹھیک رہتے ہیں نارمل جائے سے پھر کافی ٹائم بعد ایسے لگتا ہے کہ پھر بالوں میں ایسے ہو رہا ہے تو میں ایک سے دو کپسول پھر لگا لیتی ہوں اس کو روٹین نہ بنائے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ آئل کی طرح یوز کرنے لگ جائیں تو پھر ظاہر ہے یہ آپ کے بالوں کو مزید نقصان دے گا کیونکہ یہ کیمیکل ہے ایک آئل تو ہے نہیں تو اگر آپ پندر ایٹلیس پندر دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے بالوں کو الٹا فائدہ دے گا نقصان نہیں دے گا کیونکہ بنائی یہ ایسا ہے اس میں ایسا فرمولہ ہے کہ بالوں کو وقتی طور پر یہ شائنی اور سلکی تھوڑا بنا دیتا ہے تو اگر آپ ایسے ایسے یوز کریں گے تو پھر یہ آپ کو فائدہ دے گا لیکن آپ اس کو ہیئر آئل کے طور پر استعمال کرنے لگ جائیں گے وہ ڈیلی ایک کپسول اٹھایا اور لگا دیا تو پھر ظاہر ہے یہ آپ کو نقصان یہ ڈیلی یوز کیلی نہیں ہے یہ پندرہ بیس دن کے بعد یوز کرنے والی چیز ہے تو پھر یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہے امرجنسی ہے کوئی ایسا ہے تو آپ نے اس کو لگایا اور باش کے بال میں کوئی فریش سمودھ ہو جاتے ہیں اور باقی لگانے کا بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ اس کو کس بہت سے طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کیسے سوٹ کرتا ہے میں کلر میں بھی اس کو یوز کر لیتی ہوں میں جیسے ایزی لے کلر لگا کے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے کلر میں مکس ہو کے لگ جاتے ہیں شیمپو میں ڈال لیا کبھی کبھی کنڈیشنر میں جب باز کا آئلنگ علیدہ نہیں ہو پاتی تو کنڈیشنر میں ڈال دیا بیس میڈ لگایا پھر اتار دیا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے یوز کریں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فری ٹائم ہوتا ہے یا جیسے سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں فری ہو لیکن اتنا ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ لگا نہیں سکتے اس کو روٹین میں تو میں ایسے کرتا ہوں میں ایسی طرح شیمپو میں کنڈیشنر میں یوز کر لیتا ہے تو وہ ایسی ہو جاتا ہے لیکن گرمیوں میں یہ ہے کہ گرمیوں میں ڈالی انسان نہ سکتا ہے کوئی ایشو نہیں گنتا تو پھر آپ اس کو گھنٹا پہلے لگا کے پھر نہا لیں تو پھر صد ہونا اس کے بعد لازمی ہے جو اتنا لگا نہیں دہنے دینا کہ دو دو دن آپ نے اوریل جیسے لگا کے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس کو اتنا نہیں لگانا تو اس لئے جب گرمیوں میں ہے تو آپ اس کو ایسے یوز کر لیں اور سردیوں میں آپ کسی چیز میں اس کو یوز کر لیں اس کے بہت بہتری لیلٹ ہیں ان میں مختلف کلر ویرا آتے ہیں بلکل یہ ٹرانسپیرنٹ پی آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو بہت فائدہ دیں گے شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ